سوال یہ ہے یہ کامل صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کیا نہ ایفیلیٹ جو ہے اس کو ڈپلومہ پرچیس کرنے میں کرتے ہیں وقت کیا اس کو ڈسکونٹ ملے گا اپنی نہیں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح لوگوں نے شروع میں ہمیں دھوکت دیا کہ پہلے خود ایفیلیٹ بن گیا پھر انہیں نے ڈپلومہ پرچیس کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ مجھے اس کے پر دینا ہے مجھے اس کے پر وہ دے دیں تو وہ ہم نے نہیں دیا ہم نے کہا یہ تو غلط بات ہے یہ this is wrong کیونکہ تم ایفیلیٹ بنی اس لیے رہے ہو کہ تم یہی کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ غلط کام بھی کیا اپنے رشادہوں کے نام سے ایفیلیٹ بنا لیا وہاں سے پیمنٹ کروالی اور پھر کر لیا ہم کسی کو پکڑ نہیں سکتے لیکن جو ناجائز چیز ہے وہ ناجائز چیز ہے اور انسان خود بھی جب کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز چیز ہے کیونکہ دل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز چیز ہے لیکن وہ اس لیے کرتا ہے وہ کہتا ہے میں چار پیسے بچا لوں گا چار پانچ پیسے بچا لوں گا مجھ اس کا فائدہ ہو جائے گا اور میں جو نا اس کو بڑا وہ کرنوں گا میرے پاس ایسے ایفیلیٹس کام کرتے ہیں جو ایفیلیٹس سے سیلز ٹیم میں آگئے اور ان کو میں نے وعدہ کیا کہ جس طرح میں نے دوسروں کو سپانسر کیا امریکہ برطانیہ سب کیلئے میں تمہیں بھی سپانسر کروں اور تم اپنی بیٹھ کے پڑھائی کرو میں نے ان کی پڑھائی بھی سپانسر کرو ہے میں نے کہا ان کی پڑھائی بھی سپانسر کرو انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ صرف جو نا یہ لکھ کے دے دیں کہ بھئی آپ ہمیں کریں گے میں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں جاؤ اپنی پڑھائی کرو محنت کرو اور انہوں اپنی فیس خود نکالتے ہیں سیلز سے کم آ کر ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے سی اے فو اشرا کنساری my another brother will certainly will honor that will honor that contract انشاءاللہ so میری تو ایک will be ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے but the point is کہ جس میں میں نے سب کے ساتھ جو جو وعدے کیے سے اس کو پچھ کیا جس نے پیسے لینے تھے دینے تھے سب کا اس میں لینے والے میں بولا سب کو معاف کر دے اور چھوڑو بس ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں اس کے لیے دینے اور جن کو دینے ہوں سب کچھ ہے دینے کا کوئی ہے چکر نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے لیکن جس کے ساتھ promises ہیں کہ ہم تمہیں یہ سب دیں گے تمہیں یہ سب کام کرو گے وہ سب لکھا ہو this is something we do but نہیں this is illegal this is wrong and we do not allow it or if you are caught اگر آپ پکڑے گئے you will be banned simply you will be banned